میں انکار نہیں کرتا بیوی شوہر کے آگے میں بھی دعا مانگتی ہے پر میرے تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے مانگتی ہے کیونکہ معاملہ اس طرح ہے نا جی رشتہ اس طرح کا ہے ابتانوں کی اس طرح کا ہے آپ لاکھ روپے آدیا دے نا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ کو نوکھیں نہیں دیتے سارا زمانہ ہی دیتا ہے لیکن بہن کو چھے سو کا جوڑا دے رہا ہوں نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے ہاری ان پہ آتا ہے اب رشتہ ہی ایسا ہے ہماری بہنیں بھی ایسی کرتی ہیں تو یہ کیا کیا جاتا ان لوک ہے نا جی یہ بیٹی ہیں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں خوش خبریاں بھی پہلے وہاں دکھ بھی پہلے وہاں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی نے بات سنی تو کہنے لگے علی حضور کو نہیں بتاتے جا گئے یہ اللہ نے جو ایک تمام کیا یہ مزہدار بات یہ حضور کو نہیں بتاتے حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتاتا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ یہ بھی مجھے تجربہ تھا سیدہ فاطمہ تظہرہ نے بھیجا مولا علی پہنچے علامہ سفوری نے سائی بے لزہ نے لکھا ہے کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں قدم لکھا تو شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے چھے دیناروں کی برکت دیکھیں میری بیٹی کے چھے دیناروں کی برکت اللہ حضرت علی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیج گون گیا اور خرید کے کون لے گیا فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکہ ہی تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریلِ امین تھے اور روح خریم نے بند و بس فرمایا دوستو اگر میہ بی بی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خاند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے تو جگہ دیکھا شکلے نہ کرے بلکہ لوگ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں پھر گھر بنتا ہے پھر اس میں سکون آتا ہے پھر اس میں تمانیت آتا ہے پھر اس میں وفا کا رشتہ اور یہ وفا کا رشتہ اتنے کے لئے